تو آج ان کی حکومتیں نہیں ہوتی یہ جو سہارا اس کو ملا ہے نونلی کے وجہ سے ملا ہے کیونکہ پہلے بھی بلاو البٹو صاحب نے کہا کہ آئیے ادم اعتماد آج بھی دور آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کہ ہمارے وہاں پی سیٹے نہیں ہے سن میں اس کے ایک بھی نہیں تھے تو وہ مطالبہ کر رہے پوری سین حکومت خطر ہے تو ہم بھی ایزے اگر پیڈیم میں ہم ہوتے ہیں تو یہ مطالبہ ہمارا بنتا تھا اب سوال کی ہے ٹوٹل جو حکومت بنیتی پنجاب آپ کو بھی یاد ہے سات سیٹوں پہ وہ فاق بنیتی چار سیٹوں پہ بتیس ایم پی اور آٹ ایم اے تو جانگیر ترین صاحب آپ نے ساتھ لے کے گم رہے اچھا اب جانگیر ترین سے یہی عباسی صاحب کے ساتھا میٹر جو بجٹ میں میں نے آپ کو یاد ہے بولا تو اس وقت بھی کہ یہ بجٹ تک اس کی ریایت ہے بجٹ کے بعد یہ کریں اب دیکھیں بجٹ کے بعد انہیں نے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اور نظیر چوانگ کا تو دو دن میں ساپٹیر اپ ڈیٹ ہو دی ایک بات کرو میں بڑے دل کی ساتھ بات کرو بات یہ ہوتا ہے اتنے جلدی ساپٹیر اپ ڈیٹ کیا سا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ آپ فائیے کے طرح ہتھیں چڑھیں آپ کو بھی دیں ایسے چوکی مار ہے آپ نے بات کی ہے آپ مجھے بتاؤ کہ جب سے عمران یعزی صاحب نے سنپی الغار کا اعلان کی ہے بلکہ شروع سے کرتا رہا ہے آپ دیکھ رہے کل کا ان کا اپنا جو پوزیشن لیڈر تھا سابق جس نے کہا جو شرم ہوتی ہے کوئیہ ہوتی ہے فردوس نکوی صاحب انہیں نے یہ کہا کہ نئے فیل ہو گئی پولیس فیل ہو گئی اب ہم ایفائیے سے کام لیں گے تو میں نے کہا بھائی ایفائیے کے بعد کونسا دارہ رہ جاتے ہیں وہ بھی بتا دو ساتھ میں انہیں نے کیا کیے جو ایک شخص نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو باتیں کیے جس کے خلاف میں فائر کٹ گئی ہے بند ہو گیا اب اس بندے نے جو وارس اپ جسٹس کی ہے وہ سب مجھے عبدالقادر پٹل صاحب نفیصہ شیعہ صاحبہ ناز بھولو صاحبہ شاہدہ ریمانی صاحب اور تین ہمارے وزیر شہلہ شہلہ رزا صاحبہ ناصر شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب اب مجھے بتو ہمارے کیا لینے دیں موبائل ہی ہزاروں کے تعداد میں ہمارے پاس آتے ہیں تو کیا ہم مجھے اچھا اب کیا اب عراسمنٹ کا طریقہ دیکھیں ڈائریکٹ ٹیلی فون ایف آئی ای سیبرکان سے مجھے اسلامباد سے آئے میں اسلامباد میں بیٹھا ہوں کراچی میں میرے گھر پہ ایف آئی کی پوری ٹیم گئی ہے نوتس حصول کرانے کے لئے اب کونسے طریقہ اچھا یہ ہر آدمی کو نظیر چوان سمجھ رہے ہو بھائی یہ پیپلز پارٹی کے جالے یہ کوڑے شادتوں چیزوں جنے ڈرتے ہی ہے تمہارا اف آئی اے ہوگیا کیا بیچتا ہے مجھے بسی آپ وارڈ سیپ کیوں کرتے تھے کیا چیز آپ وارڈ سیپ کیوں کرتے تھے تو ہم کیا ہم نے کب کیا ہم نے تو نہیں کیا وارڈ سیپ کا ہمارے پاس آئے وارڈ سیپ کا ہمارے موبائل اب میں آپ کی موبائل پر وارڈ سیپ بیچ دو تو آپ بنے گار ہو جائیں گے اور پھر کیا ہے یہ کا احساس سے ایک آسیسٹن ڈائریکٹر ایف آئی اے کا ایم اینے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کالا آپ کی حکومت یہاں تاگا گئی ہے کہ ہمیں ایک اسٹرن ڈائیٹر اچھا پھر اگر نہیں ہے تو یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں یہ ہر آدمی کو نظیر جان سمجھے ہیں اگر دیکھیں سائبر پرائم اگر آپ کو کوئی میسج آئے تو نہیں ہوتا لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں اگر آپ فورڈ کریں اگر آپ کو سنے سنے صرف پورے پاکستان میں صرف یہی میسج تھا یہی ایشو تھا ایشو ہی ایک رہ گیا ہے اب اپوزیشن کو پکڑو بند کرو مارو اگر ان میں کوئی بے قصور ہے تو جا کے جواب دے دیں ایفہ یہ کو ہم نے تو نہیں بنائے نا پاکستان کا ادارہ ہے جو چل رہا ہے آپ ساری بڑتیاں ان کا موبائل ہے ان نے کوئی چیف جسٹس کے خلاف بات کی تھی بات سنے تھی بات سنے چوڑی صاحب میں تو سائبر کرائم والوں کو سائبر کرائم والوں کو نیازی صاحب کو پکڑنا چاہیے ان کی ساری ویڈیوز نکالیں جو جو جوڑی شریف کو فوج کو کرنیلوں کو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں ان کو سائبر کرائم والوں کو ایکشن لینا چاہیے جب کوئی بھی ادارہ الزام لگاتا ہے تو آپ ایز ریسپانڈنٹ جا کے اپنا جواب دیتے ہیں یہ تو نہیں کہ وہ بیٹھ کے ٹی پر شروع کرنا شروع کرتے ہیں اسی طرح ہم تو یہی کہہ دیں اب نواز شریف صاحب جرم بتا ہے کسی آدمی نے نواز شریف صاحب پہ کرپشن کے الزام تھے اب ان کو عدالت نے سزا دی ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جواب دیں ہم نے باہر بھی دیا غلطی کی آج آپ انہیں کہہ رہے کہ جواب دیں وہ وہاں سے پیٹھ کے تقریدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے عدالت میں آنے کے لیے وہ بیمار ہیں تو یہ کہہ دیتا محضب طریقہ نہیں ہے آپ میں بھی تو عمری کی بات کی آپ میں بھی سپرنگ کورٹ پرپیگری بھی محضب طریقہ نہیں ہے محضب طریقہ نہیں ہے محضب طریقہ نہیں ہے آپ دوارہ دوسری کباری تو دیکھیں بات کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نواز شریف کا یہ نعرہ ہے آئین اور کارون کی بالہ دی محضب طریقہ نہیں ہے محضب طریقہ نہیں ہے آپ نے قیادت کو بتا دیں یہ پیپلز پارٹی کی جالے ہیں یہ کوڑوں کتلیسی جنڈیتا ہے جو مجھے کرے میں چلنج پہتا ہوں ایف آئین نہیں ایف آئین نے بلایا میر چی بات ہو ایف آئین نے بلایا میر چی بات ہو اب بھی بلانے کا نوٹس آگے اور سب پہ گھر پر مبائلے پہنچ گئی اسلام آباج سے تو آپ جائے نا یہ حرسمنٹ ہے نا بھائی یہ حرسمنٹ ہے آپ کو ایک نوٹس بیج دیا کہ بھائی ون سکسٹی کا اگر نہیں یہ ہے پچھلے جار مینٹ سے میں اکیلو میں اکیلو اس طرح نوٹس جاتے اس کے بعد نیچے کوپی سپرنگ کورٹ آپ سپرنگ کورٹ کیوں ملوز کر رہے ہیں سپرنگ کورٹ کا کنٹر پر چل رہے ہیں آپ سپرنگ کورٹ کا کنٹر پر چل رہے ہیں آپ سپرنگ کورٹ کیوں کسی انڈروں میں ایک باپتہ ہیں دیکھیں انہیں کہیں اس کا بڑا اچھا طریقہ ایک وکیل آئر کریں خود وکیل ہے بات سنیں ہم بیشتگربی کے پرچے ہیں ہم بیشتگربی کے پرچے ہو چکے ہیں پھر اگر آپ میں بات کر رہے ہیں یہ دفتروں میں حاضریاں ہو چکی ہیں پھر یہ مائل کرتے ہیں ان کا جو دل چاہتا ہے یہ کر لیں ان کا جو دل چاہتا ہے یہ کر لیں خائین اور کانون کی وہ بات کریں جن کا لیڈر کانون کی بالا دستی کریں و عدالتوں سے بھاگا ہوا ہو کوئی بھاگا نہیں آپ سے بھیجائے آپ نے بھیجائے آج ان کو بلا رہے ہیں آٹھ ہفتوں کے چھتے ہیں جس مقصد کے لیے بھیجائے وہ مقصد پورا نہیں ہوا کابنٹ کے وزیر ہو رہے ہیں آپ نے اس مقصد کے لیے بھیجائے وہ مقصد پورا نہیں ہوا جب وہ ہوگا وہ آجیں گے جب کوویٹ ختم ہوگا ہسپیٹیز میں سجری جب کوویٹ ختم ہوگا یہاں پہ ان کو اپنی مرضی کے قومت ملے گی یہ کوئی شہسی بات ہے یہ کوئی اخلاقی جواب اس بات کا ہے انتظار کرے گا اکل کوئی نہیں مجھے بتائیں یہاں پولٹیکل آدمی کوئی اس بات کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے چلیں بھٹو تو یہاں پہ شہید ہوگے نواز شریف کو جب موقع آتا ہے کبھی سرور پیلیس کبھی لندن کبھی بانے کبھی بیماری کے بانے میری بات ہے نہیں میری شرمندگی ہے کس کے لئے شرمندگی ہے پورے پاکستان کے لئے شرمندگی ہے ان کو در پدر کی توکریں لگ رہی ہیں ان کو اکلے لڑے رکھنا نہیں چاہتے وہ دھکے مار کے بانے نکال دیں سپورٹر ووٹر یہ چاہتے ہیں کہ وہ علاج کرا کے آئیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق پردائے باسی ہمیں فرق نہیں پڑتا تم چیختے ہو جو مرضی کہتے ہو وہ علاج کرا کے آئیں گے اور انشاءاللہ صحتیاب دے وہ مجھے لگتا ہے ادھر بھی ہوگا واپس آگے جو صحیح علاج ہے جو انہوں نے کرپشن کیا ہے اس کا علاج ہے یہ کار زبان ہے کون کرے گا وہ علاج آپ کے وہ کرپ چون ڈاکو چون ڈاکو کریں گے شیخ رشی صاحب کریں گے پیسے واپس کریں گے پیسے واپس کریں گے ہمارے سات عرب روپے ان کو سزا ہوئی ہے اس قوم کے پیسے ہیں وہ واپس دیں اربع روپے ہیں جو آپ کا کھا رہے تھے آپ کو ایک سٹم پیپر دیئے تو اس کے استعمال کریں کیا پچاس روپے والا تو جو بھی ہے اسٹم پیپر ہوتا ہے وہ آپ سے کیوں قبول کر لیا آپ نے مذاہ کیوں قبول کیا عدالت نے قبول کیا ہمیں صرف عدالت نے کہتے ہیں عدالت نماز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا عدالت نہیں کر لیتا ہے ہاں ہو گیا میں دیکھیں میں بتاؤ یہ آپ دوبارہ بلا سکتے تو بلا لیں اچھا ہم بلا رہے یہ ڈھیٹ ہیں یہ نہیں آئے یہ بھئی عدالتیں بلا رہے ہیں ہم نہیں بلا رہے ہیں پاکستان کا آئے گا کانون کے مطلب ایک آدمی سزا یافتا ہے وہ عدالتوں کے اندر سزا کاٹے گا بھائی بھی جا سکتا ہے جو اس مقصد کے لیے وہ گئے تھے وہ مقصد پورا ہوگا وہ مقصد ہی تب آگئے تھے فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ